اسلام علیکم ناظرین پرگرام کلمکار کے ساتھ آپ کی مزوان نسا احمد حاضر خدمت ہے ناظرین میں اپنے پرگرام کا آغاز واصف علی واصف صاحب کے ایک بہت ہی خوبصورت اور امدہ جملے سے کرنا چاہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہوتے جا رہے ہیں ایک لکھاری کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو ایک چھوٹے سے جملے میں بند کر دیتا ہے تو آج کے اس پرگرام میں ہم نے اپنے وینس اسٹوڈیو میں ایک علمی اور عدبی شخصیت کو مدو کیا ہے میں تعرف کروانا چاہوں گی ہم آئے ساتھ موجود ہیں سائرہ غلام نبی صاحبہ آپ شورٹ اسٹوڈی رائٹر ہیں تفسرہ نگار ہیں تجزیہ نگار ہیں خواتین اور شوہ ڈائڈیس سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سے بھی آپ بہت عرصے تک منسلک رہی ہیں ڈراما انڈسٹری میں لکھنے کے حوالے سے آپ کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے اس کے علاوہ ہم ٹی وی نیٹورک میں ایم ڈی پروڈکشن کے حوالے سے آپ ہیڈ آف کانٹنٹ میں اپنے فرائز انجام دے رہی ہیں ایک کتاب مخاطب کے نام سے بھی منظریام پہ آ چکی ہے تو میں سائرہ صاحبہ کو اپنے پرگرام میں خوش آمدیت کیا دیوں اسلام علیکم علیکم سلام کیسے مزاج ہیں آپ کے بلکل ٹھیک تھاک نسا آپ بتائیں میں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہے وینیس سٹوڈیو کے لیے بس آپ نے اتنی محبت سے بلائیا آنا تو تھا ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ عدبی اور علمی شخصیات کو بلوایا جائے جو لوگ دور ہو گئے ہیں کتابوں سے محبت کرنا چھوڑ دیئے تو واہستہ ہم دوبارہ واپس لائیں ان کو تو سائرہ صاحب ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں میں نے آپ کے ایک انٹرویو میں یہ پڑھا کہ آپ زمانے تالبل میں ہی سے لکھنے لکھانے کا شوق تھا تو تھوڑے اپنے پس منظر کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہ آغاز سب سے پہلے کہاں سے ہوا نسا لکھنے لکھانے کا شوق تو بعد میں ہوا سب سے پہلے تو پڑھنے کا آغاز میں نے اپنے پدائی یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ جب اردو لکھنا پڑھنا سیکھا تو کتاب سے دنیا ہماری شروع ہوئی اور وابستگی ابتدا میں ہی ہو گئی تھی کیونکہ مجھے ہماری زمانے میں آج کل والا ماحول تو تھا نہیں دنیا ہماری بڑی سمٹی ہوئی تھی چھوٹی سی ایک دنیا تھی جس کے ہم مکین تھے اور کتابیں ہی وہ راستہ تھی یا وہ ذریعہ تھی یا وہ در تھا یا وہ کھڑکی تھی جس کے ذریعہ ہم دوسری دنیا میں جان سکتے تھے تو ایک تجسس تھا کھوج تھی تلاش تھی جس نے کتاب کی طرف متوجہ کیا اور کتاب نے پھر مجھے وہ دنیا سے آشنا کیا روشناس کا روایہ تو وہ دنیا مجھے بہت بزے کی لگی تصیل کہانیوں کی دنیا بڑے لوگوں کی واقعات اس میں پہنہا ہوتے تھے ان کی زندگیاں پہنہا ہوتی تھی پھر ہیومن سائیکی آپ کو اسی میں ملتی تھی تو جو کچھ بھی علم کا ذریعہ تھا تو کتاب ہی ہمارے ساتھ اس کا ذریعہ ہوتی تھی اور کتاب کے ساتھ وابستگی شروع سے ہو گئی چھوٹی چھوٹی بچوں کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے اور وہ بڑے مزے گی لگتی تھی پھر اسی طرح زبان سے آشنا ہی ہوئی کہ زبان کو بڑھتا کیسے جاتا ہے لکھا کیسے جاتا ہے اس سے ہز کیسے اٹھایا جاتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ میری پہلی دلچسپی پہلی توجہ اور پہلا مرکز جو بھی تھا کتاب کی تو یہ گھر والوں کی ہی جانب سے کوئی ماحول یقینی طور پر اس طرح سے کیونکہ گھر کا ماحول آپ کو بسکلی کتاب سے محبت کرنا سکھاتا ہے تو ماں باپ میں سے کون تھا جن کو عدب کی جانب زیادہ رجحان تھا شوق تھا ویسے میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اپنے اطراف میں جو میرے بڑے کزنس تھے اور اس کے علاوہ جو میرے پھپا چچا وغیرہ تھے تو اور ابود جو تھے وہ سارے لوگ کسی نہ کسی طرح سے کتاب سے اقبار سے وابستہ تھے وہ ان کے زندگی میں کتاب کی بڑی اہمیت تھی اور وہ اقبار کی بڑی اہمیت تھی اس کے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی کولمز کے بغیر پڑے بغیر نیوز کو جاننے کا جو ذریعہ تھا وہ بھی کتاب تھی ان کی جو سیاسی نظریات تھے ان کی جو مذہبی نظریات تھے یا جو بھی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو بھی ان کے معاملات تھے وہ کتاب سے جڑے ہوئے تھے تو میں نے اپنے گردگرد اس طرح سے محول لکھا ان میں سے عدیب تو کوئی نہیں تھا لیکن قاری ضرور تھے کتاب اسے وابستہ کی ان کی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے بڑا ہونے کا بڑا شوق تھا اچھا بڑا ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو میں سمجھتی تھی کہ شاید بڑے ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ ان کی طرح کتابیں پڑھیں اور کتابیں پڑھ کے ان کی طرح باتیں کریں صحیح تو یہ ایک محول تھا جو ہمیں ہمارے بچپن میں ہمارے بڑوں نے دیا جس کی جس کی میں بہت زیادہ یعنی شکر گزار ہوں کہ اور یہی محول میں نے آج تک اپنے گھر میں رکھا ہے چاہے کتابیں بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں میں نے اپنی لائبریری بنا رکھی ہے اور میرے چاروں اطراف میں کتابیں ہوتی ہیں میں خود پڑھوں یا نہ پڑھوں لیکن کتابیں خریدتی ضرور اچھا جس جس چیز سے آپ کو محبت اور انصیت ہوتی ہے نا وہ آپ زندگی کے سفر میں کہیں بھی سائرہ صاحب آگے چلے جائیں وہ آپ اپنے ساتھ کنیکٹیوٹی میں ہی سکون رکھتے ہیں بلکل پتہ نہیں کتاب کا لمس مجھے خوشی دیتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ کتاب کے اور آق گردانی جب میں کرتی ہوں تو مجھے اسے مسارت ملتی ہے چاہے اس طرح سے اب وہ ریڈنگ ہیبٹ کا زمانہ گزر گیا وہ ایک لیکن پھر بھی ایک پھر بھی ایک معنوسیت ہے عادت ہے تک کہ کے نیچے کتاب رکھنا اچھا ابھی بھی یہ اس طرح کرتی ہیں کتاب کی ریڈنگ کیسے کرتی ہیں پینسل ہاتھ میں ہوتی ہے بلکل میرا تو دماغی اس وقت چلنا شروع ہوتا ہے جب ہاتھ میں پہناتا ہے بلکل اچھا یہ جو ابھی سوشل میڈیا پہ یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈاؤنلوڈڈ کتابیں ہیں یہ اس پڑھنے کا اس طرح مزا آتا ہے بس ہو سکتے کہ ہم تھوڑے پرانے وقت کے لوگ ہیں اتنی زیادہ چیزوں سے گیجٹ سے نہیں منسلک کر سکے اپنے آپ کو تو مجھے اس میں کتابیں پڑھنا تھوڑے مشکل لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے عادت پڑھ جائے اس کی بھی لیکن اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ملتی ہیں ابھی آپ نے گفتگو میں اخبارات کا ذکر کیا اچھا بہت عرصے تک آپ خواتین اور شوہ ڈائیس سے منسلک رہی ہیں اور بڑا کام کیا ہے آپ نے اس میں رہتے ہوئے تو وہ ایک میار ہوا کرتا تھا اس وقت بقاعدہ طور پر اور اس کے اندر جو آنے والی کہانیاں ہوتی تھی وہ بقاعدہ ایک درسگاہ ہوتی تھی اور نظر رکھی جاتی تھی کہ اس ایک مقصوص عیش پہ پہنچنے کے بعد آپ کو شوہ ڈائیجسٹ ہاتھ میں دینا ہے خواتین ڈائیجسٹ ہاتھ میں دینا ہے تو وہ وہ جو میاری کہانیاں وہ جو میاری مواد آپ کو اس وقت نظر آتا تھا وہ آج آپ سمجھتی ہیں کہ اسی طریقے سے میکزین اور رسائل اس طرح لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ رہے ہیں جی بلکل میں ایسا سمجھتی بلکل ایسا سمجھتی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو یا اس وقت میں جو لوگ اس کو اس کی ادارت میں تھے آج بھی وہی لوگ ہیں وہی لوگ ہاں بلکل ہم تو سبور صاحبہ کا نام بہت اہم ہیں ڈائجس کے حوالے سے تو وہ بلکل آج تک وہ ڈائجس نکال رہے ہیں اس کے لئے کام کر رہے ہیں تو یقیناً میار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اچھا سب سے بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں نسا کہ وہ جو کہانیاں نکل کر آیا کرتی تھی تو اس میں ایک نظر ہوتی تھی اس میں ایک فلٹر ہوتا تھا جو گزر کر ہاتھوں سے اس کے زبان و بیان کی درستی کا ہم لوگ بڑا خیال رکھتے تھے تو یہ سب کچھ آج بھی ہے اسی طرح سے ہے زمانے کی نیرنگی کی وجہ سے بہت کچھ بدل چکا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ڈائجس کے میار میں اتنی زیادہ کوئی کمی فرق آیا ہے اچھا میں نے یہ بڑا دلچسپ واقعہ سنا تھا آپ کا کہ بس آپ نے جب ریڈیو پاکستان سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جو یہ ڈائجس کے جانب آپ آئیں تو بس ایسی ہی سمجھے کھیلی کھیل میں آپ گئیں اور آپ کو یقین بھی نہیں آیا کہ جی آپ اس فیلڈ میں آ گئیں وہ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ وہ کیا معاملہ تھا آپ کا ابتدا تو میری یوں کہہ لیں کہ ریڈیو پاکستان سے ہوئی تھی لکھنے لکھانے کی اور میں میٹرک کے امتحان دینے کے بعد سے میں اس سے وابستہ ہو گئی تھی اور کافی چیزیں اس میں لکھی ہر طرح کے پروگرامز کیے وہاں سے ایک تربیت کا عمل شروع ہو گیا تھا ابھی میں یونیورسٹی میں تھی میرے ابھی سیمسٹر ختم نہیں ہوئے تھے کہ مجھے کسی نے کہا کہ وہاں پہ بیکنسی ہے میں نے یہ سوچا کہ مجھے کیسے وہ جواب مل سکتی ہے کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ بہت بڑی پوسٹ ہے اور بہت زیادہ لکھنے پڑھنے والے اور میرا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا مجھے جس نے مجھے بتایا تھا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ اور اپلائے کرو میں بڑی شرمندگی سے اور بڑی کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے وہاں گئی اور وہاں میں نے انٹریویو دیا تو وضع کی بات تھی کہ محمود ریاض صاحب نے میرا انٹریویو کیا تھا اور انہوں نے اتفاق سے میں نے کسی بھی رائٹر کو نہیں پڑھاتا یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ میں اس سے پہلے ہی عدب سے وابستہ تھی اور عدب ہی کتابوں کو ہی کتاب سمجھا کرتی تھی تو وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ آپ کا پسندیدہ رائٹر کون ہے پسندیدہ افسانہ نگار کون ہے تو میں انہیں جن جن لوگ کے نام لی رہی تھی وہ سارے ہماری کلاسک میں سے تھے پھر اثر حاضر میں جو لوگ لکھ رہے تھے عدب لکھنے والے تو وہ لوگ تھے لیکن جب میں نے کافی دیر بعد بھی کسی ڈائجیس کے رائٹر کا نام نہیں لیا تو کچھ پریشان سے ہو گئے کہ آپ یہاں پر انٹریویو کے لیے آئی ہیں لیکن آپ کو لیکن اتفاق سے میں نے خواتین ڈائجیس اس سے پہلے نہیں پڑھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے رکھ لیا اچھا جیسے ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ آپ نے کبھی کہانیاں نہیں پڑھی تھی ڈائجیس کی اور عدبی دنیا کے حوالے سے آپ نے وہ نام یقینی طور پر اس وقت لیے تھے جو آج بھی لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں تو یہ کیا ایک ایک عمومی سا خیال پایا جاتا ہے کہ ڈائجیس کے عدب کو عدب میں شمار نہیں کیا جاتا یہ کیا عالمیہ ہے دیکھیں لکھی ہوئی چیز عدب ہی ہوتی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر میں نے بہت عرصے تک ڈائجیس میں کام کیا اور بہت اچھی کہانیاں میں نے پڑھی اور بہت اچھے لکھنے والوں سے متعارف ہے ہم لوگ اور جنہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا تو پہلے انہوں نے ڈائجیس پڑھا بھی اور ڈائجیس میں لکھا بھی تو ایسا نہیں ہے کہ ڈائجیس کی کہانیوں کو ظاہر ہے عدب والے نہیں مانتے اور یہ ہمیشہ سے ایک بحث چلی آ رہی ہے اور اس کے میار پہ لیکن خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرا نقطہ نظر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ڈائجیس بھی زندگی کے ڈائجیس میں چھپنے والی کہانیاں بھی زندگی کے معاملات کو ہی ڈسکس کرتی ہیں اور عدب میں بھی زندگی کے معاملات کو ہی ڈسکس کرتی ہیں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدب کی کہانیوں میں گہرائی ہوتی ہے اور ڈائجیس کی کہانیوں میں اتنی زیادہ گہرائی کیوں کہلیں کہ نہیں ہوتی اس کو یا ان معاملات کو بہت آسان طریقے سے سہل انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور عدب میں ذرا اس کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے اس کی پیشکش کا عمل پیچیدہ ہوتا ہے تو یہ ایک بنیادی فرق ہے لیکن وہی بات میں پھر کہوں گے کہ وہ بھی زندگی کے معاملات اور معاملات کو پیش کرتی ہے اور عدب میں بھی ایسا ہی عمل ہوتا ہے کیونکہ پیشکش میں تھوڑا فرق ہے بس یہ بلکہ میں یہ یوں بھی کہہ لیں جو میں اکثر کہتی ہوں کہ ڈائجیسٹ جو ہے وہ پرائیمری لیول ہے عدب کا اور عدب جو ہے وہ سیکنڈری لیول ہے کیا بات ہے یہ ایک بہترین مثال ہے کیونکہ آپ جب بھی پڑھائی شروع کرتے ہیں تو آپ پہلے ہلکی پل کی کتابیں ہی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد گریجولی آپ آگے جاتے ہیں بتدریج آپ کا جو متعلہ ہے وہ بڑھتا ہے تو ہم سب لوگ جو بھی لکھنا پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ ڈائجیسٹ سے شروع کرتے ہیں یا ڈائجیسٹ کی کہانیوں سے لیکن میں آپ کو ایک بات گیرنٹی کے ساتھ کہوں گی کہ شعار خواتین ڈائجیسٹ میں زبان اور بیان کے کوئی سقم نہیں ہوتا اور اس میں اچھی باتیں بتائی چاہتی ہیں جو عام قاری کے لیے ہوتی ہیں سب سے اہم بات نسا میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم لوگ عام قاری کو اپنی زندگی سے منحہ کر دیتے ہیں کیوں کیوں بلکل ہر کوئی عدب کا قاری بتدریج بنتا ہے بلکل پہلے ہی مرحلے پہ نہیں بنتا ہم نے بھی شاید جب بچپن میں کہانیاں پڑی تھی تو وہ ہلکی پلکی کہانیاں ہی ہوں گی نا جو ہم نے پڑی تھی بلکل ایسا ہی ہے آج ساہ ساہ ہم آئے پھر ہم نے فیض کو پڑھا ہم نے میر کو پڑھا غالب کو پڑھا ہم نے پہلی کلاہ سے تو نہیں پڑھنا شروع کر دیا تھا تو اسی طرح عدب کا بھی معاملہ ہے کہ وہ کتاب سے کم سے کم لوگ جوڑے تو صحیح جوڑتے تو ہیں نا وہ کہانیاں آسان ہوتی ہیں وہاں پہ شاعری اور کہانیاں یا قصے جو کچھ بھی اس میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ اس کو عام فہم انداز میں بیان کیا جاتا ہے ریڈیو پاکستان کا آپ نے تذکرہ کیا تو کن اکابرین کے ساتھ کن بڑے اصادزہ کے ساتھ وہاں آپ کو کام کرنے کا موقع ملا اور کیسا تجربہ رہا اور کس وقت کی بات ہے کہ جب آپ نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میٹرک کرنے کے بعد ہی میری وابستگی ہو گئی تھی اور قمر جمیل صاحب وہاں پہ پروڈیوسر تھے اور بڑا مزیقہ زمانہ تھا بہت اچھی ہماری یادیں وابستہ ہیں اس دور سے مجھے تو یقین جانی ہے کہ اس وقت یہ پتا بھی نہیں تھا کہ قمر جمیل صاحب اتنی بڑی شخصیت ہیں اور شاید میں نے جب پہلا افثانہ لکھا یا پہلی کوئی تحریر تھی وہ قمر جمیل صاحب کو سنائی تھی جس پہ انہوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا تھا اور یقین جانی ہے کہ اس وقت مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قمر جمیل صاحب اتنے بڑے شاعر ہیں اتنے بڑے تجزیہ نگار ہیں اور وہ پینٹر بھی بہت اچھے تھے بڑے اچھے لوگ تھے جن سے ہماری اس زمانے میں دست شفقت جنہوں نے ہماری سر پہ رکھا ہمیں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ عدب کی کتنی بڑی شخصیت اچھا صحبت سے بھی بڑا سائرہ صاحبہ بڑا اثر پڑتا ہے بلکل آپ نکابرین کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اگر آپ اگر ان کی نشست میں خاموش بھی رہیں سامے بن کے بھی بیٹھیں تو بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے پھر بل ایسا ہی ہے ہم ریڈی پاکستان میں جاتے تھے تو شاید کسی کو ہماری موجودگی کا احساس نہ ہوتا ہو لیکن ہم نے وہاں پہ جو اکابرین بیٹھتے تھے اور جو آپس میں گفتگو کرتے تھے وہ ہمارے لیے بڑی اہم تھی سنہی بات اور ہم اس دور کو کبھی بھی اپنے زندگی سے نکال نہیں سکتے وہ ہماری یادوں کا سب سے خوبصورت حصہ ہے بز میں طلبہ میں بھی کام کریں جی بز میں طلبہ میں ہی اور مزید کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے دوست احباب جو بھی تھے وہ سب عدب سے وابستہ تھے تحریر اور تقریر سے وابستہ تھے تو آج وہ دنیا میں کونے کونے میں پھیلے میں اور اپنے عدب کی خدمت اپنی جگہ پہ وہ بڑے اہم کام کر رہے ہیں سائرہ صاحبہ اب ایک وقفے کا وقت ہے تو بس ابھی واپس آتے ہیں تو ناظرین آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ابھی ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور اردو عدب کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا ہم وہیں سے جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے جوڑیں گے سائرہ صاحبہ عدب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی اس وقت لوگ تھے وہ ابھی بھی عدب کی کہیں نہ کہیں خدمت کر رہے ہیں اچھا آپ کا تجزیہ کے حوالے سے بھی کام ہے تفسرے کے حوالے سے بھی کام ہے تو اس وقت میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو تفسرہ نگاری ہے تو وہ بڑے منفی انداز میں پنپ رہی ہے تفسرہ آپ کے نزدیک کیا ہے تفسرے کو آپ کیا سمجھتی ہیں ایک لکھائی کو جامع انداز میں تفسرہ کرنا یا آپ فیورٹیزم کا شکار ہو کے اس کسی بھی لکھائی کو یا کتاب کے بارے میں اپنی کوئی رائے پیش کرنا تفسرہ نگاری کیا ہے آپ کی نظر میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ تقریباً دو سو دھائی سو کتابوں پر میں نے تفسرے کیے ہیں جب میں ڈائجس سے وابستہ تھی اور ایک عدبی رسالہ آئندہ سے وابستہ تھی تو وہاں پہ تفسرے کیا کرتی تھی کتابوں پہ میں نے کسی بھی ایسی کتاب پہ تفسرہ نہیں کیا جو کتاب میں نے پڑھی نہ ہو اور اس کو وہ مجھے پسند نہ آئی ہو مطلب کسی بھی پریشر میں آکے اور یہ بھی میں کہوں گی کہ مجھے پہ کسی نے کبھی پریشر بھی نہیں ڈالا کہ آپ اس کتاب پہ ضرور تفسرہ کریں کبھی کہنا چاہیے کہ آپ جوب کی مجبوری کی وجہ سے کچھ ایسی کتابوں پہ تفسرہ کرنا بھی پڑ جاتا تھا تو وہ صاف فرق پتا چلتا تھا کہ جس پہ میں نے دل سے لکھا ہے اور وہ کتاب جس پہ میں نے دل سے نہیں لکھا اس کو میں سمجھے میں گردانتی بھی نہیں ہوں کہ وہ میں نے لکھا ہے لیکن جو مجھے آج بھی جو کتاب پسند آتی ہے اور میں پڑتی ہوں تو اسے میں لوگوں تک شیئر ضرور کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں آپ نے پوچھا کہ تفسرہ نگاری کیا ہے تفسرہ نگاری شیئرنگ ہے ایک طرح سے ایک کسی بھی خوبصورتی سے آپ جب متعرف ہوتے ہیں تو وہ خوبصورتی آپ کو وہ حسن جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ کو شیئر کرنا چاہیے یہ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا اپنے ساتھیوں سے سیکھا کہ کوئی اچھے فلم دیکھی کوئی اچھی کتاب پڑھی کوئی اچھی جگہ دیکھی کسی اچھے آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس کا تذکرہ آپ ضرور کریں ضرور کی یہ صدقہ جاریہ ہے بلکل بلکل بڑی خوبصورت آپ نے بات کیا اچھا آپ کی کتاب بھی منظر آم پہ آ چکی ہے مخاطب کے نام سے اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کن جو ہے وہ آپ کی کن رائٹنگ اسکس کا مجموع آئی ہے بنیادی طور پر یہ انٹرویوز پر مبنی کتاب ہے اس میں تجزیہ نگاری بھی کہہ لیجئے اور ایک شخصیت نگاری بھی یہ میرے کچھ انٹرویوز تھے جو ڈائجیسٹ کے کام کے دوران پبلش ہوتے تھے بعد میں میں نے اسے کمپائل کیا کچھ انٹرویوز سیلیکٹ کر کے تو 37 شاعروں کے انٹرویو ہیں جو اثر حاضر میں جنہوں نے جو ہمارے آس پاس موجود تھے اور بہت اچھا شیئر کہہ رہے تھے تو اس حوالے سے یہ کتاب ہے اچھا شیئر کی بات ہوئی کون پسندیدہ شاعر ہیں آپ کے جسے آپ اثر حاضر میں بھی اور اگر میں 70's 80's کی بات کروں اور کلاسیکل میں تو خیر ہم کس کا نام لیں اور کس کا نام نہ لیں تو کون آپ کے پسندیدہ شاعر رہ چکی دیکھیں ٹوٹیلٹی میں اگر بات کریں تو وہ تو پھر بہت سارے نام ہیں کلاسیک میں بھی ہیں اور اثر حاضر میں بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی ہر جو جس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اسی کوئی نہ کوئی چیز جیسے مجید امجد ہیں ناصر کازمی ہیں منیر نیازی ہیں انور شعور ہیں پھر زیادہ قاسم ہیں اس طرح کے بے شمار اور جو آج کل کے ہمارے اہد کے جو لوگ ہیں تو ان میں جو لوگ کے شعر کہہ رہے ہیں تو ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شعر آپ کو اچھا لگ جاتا ہے تو میں اس طرح سے تو نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی خاص طرح خاص شعر کو پڑھنا بسند کرتی ہوں لیکن جو جہاں پہ بھی جس سطح کا کام کر رہے اچھا کام کر رہے تو اس پہ نظر رہتی ہے سرحانہ اچھا ہے اب آپ مجھ سے کوئی شعر نہ پوچھئے گا کیونکہ مجھے شعر یاد نہیں رہتا شعر یاد نہیں رہتا اچھا میں اکثر ہو بیچتا ہے اپنے پروگرام میں کلاسیکل دور کے شعرہ کرام کی بات کرتی ہوں تو مجھے جو جواب خاص طور پر ملتا ہے اقبال کا نام سرے فہرس ملتا ہے غالب کے لوگ بڑے دیوانے ہیں تو کلاسیکل دور میں آپ کس کو پڑھنا بہت پسند کرتی ہیں دیکھیں غالب کی اپنی بات ہے میر کی اپنی بات ہے کام کیا اور بہت پیارے شعر کہے مومن کا کیا بات ہے کیا بات ہے تو اسی طرح مصفی ہیں کس کس کا نام لیا جائے اچھا عدب کی یہ خاصیت ہے کہ جانے کے بعد زندہ ہوتا ہے جو مطلب ایک شخص ہے جو لکھاری ہے وہ جب تک حیات رہتا ہے تو شاید اس کو وہ نہیں مل پاتی پہچان اور اس کے جانے کے بعد لوگ بس آپ ابھی جیسے آپ نے کہا کیا بات ہے مومن کی کیا بات ہے پس یہ جملے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ داد اگر اس کو اس کی زندگی میں مل جاتی تو کیا ہی بات ہو جاتی میرا خیال ہے کہ ملتی ہے ملتی ہے یہ بلکل ملتی ہے دیکھیں ہم بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم داد لینے کیلئے تو شاعری نہیں کر رہے نا بلکل ہم تو ہمیں جو خدا نے عطا کیا ہے ہم اپنی عطا کے مطابق اپنی توفق کے مطابق تخلیق میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم خود سیٹسوائے ہیں مطمئن ہیں تو یہ سب سے بڑی داد ہے بلکل ایسی ہے تو یہ ہمیں داد ملے یا نہ ملے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اچھا ایک لکھاری کا جو مشاہدہ ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے ایک لکھاری کو زیادہ بادشعور ہونا ضروری ہوتا ہے جی بالکل ایسا ہے کیونکہ کوئی آ کر آج مجھے کہتا ہے کہ ہم لکھاری بننا چاہتے ہیں یا ہم مصنف بننا چاہتے ہیں یا ہم تصریف کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ میں ہی ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو دس سال پہلے کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایک پروسس ہوتا ہے اور اس پروسس میں دیکھیں سب سے پہلے تو کتاب سے جڑت آپ کی ہونی چاہیے اور جب آپ کی کتاب سے جڑت ہوتی ہے آپ مختلف مصنفین کو پڑھتے ہیں ان کی کرداروں کو دیکھتے ہیں ان کی اس کی بطون میں چھپی ہوئی وہ سارے راز آپ جانتے ہیں تو آپ کی قوت مشاہدہ خود بخود جہاں بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کو آس پاس وہ کردار نظر آنے لگتے آپ کے اندر تجزیہ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تو یہ تو یہ ایک پروسس ہے جو خود بخود ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو باقاعدہ کوئی مشاقت نہیں کرنی پڑتی یا الگ سے آپ کو نہیں بیٹھنا پڑتا مطالعہ آپ کے زندگی میں شامل ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں خود بخود آپ کے زندگی میں آتی جاتی ہیں اور مشاہدہ آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو یہ بہت ضروری ہے آپ کو اگر نہیں اطراف کا علم ہے تو آپ ہر جگہ ناکام ہوں گے لیکن اگر آپ کو اپنے آس پاس اپنی دنیا جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کی عادت ہوگی تو آپ کو وہ کامیابیاں ملیں گی ملیں گی بلکل اچھا ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے میڈیم سے ہمارے پاس اخبارات ہیں رسائل ہیں جرائد ہیں اس کے علاوہ میکزینز نکلتے ہیں ریڈیو ہے ٹیلیویجن ہے اب تو سوشل میڈیا بھی ہے اچھا جو سب سب ہمیں دیکھتی ہوں سائرہ صاحبہ خواتین کے اوپر اسپیشلی بڑے موضوعات ہیں ڈراموں میں بھی انہی کے اطراف کہانی گھومتی ہے مسائل ہیں بہت زیادہ لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسائل حل طلب نہیں ہیں یہ کیا بات ہے کہ ایک مسئلے کو اتنا زیادہ ہائلائٹ کیا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے ہر پریٹ فارم پر بتایا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے مسئلہ یہ کہ ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر ہم اپنا اظہار اظہار پر خیال تو بڑے آسانی سے کر دیتے ہیں لیکن دیکھیں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ عمل ہوتا ہے بلکل ہم عمل سے آری قوم بنتے جا رہے ہیں ہم برائی کو برا تو کہتے ہیں لیکن ہم اس پہ خود نہیں عمل کرتے ہیں ارسی جب ہمارے اندر یہ تجزیاتی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی کہ ہم چیزوں کو فرق کر سکیں کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے ہم دوسروں کے لیے تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ برا کام کر رہے ہیں لیکن ہم خود کچھ کرتے ہیں ہمارے اندر خود احتسابی نہیں ہیں بلکل ایسے اس وجہ سے جو ہے ہم ناکام ہیں عملی طور پر ہم بہت پیچھے ہیں صحیح کیونکہ ہماری سے باتیں ہی باتیں ہیں بلکل ٹھیکا اچھا خصوصی طور پر جب بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے تو کس قسم کے مسائل کو آپ زیادہ فوکس کرتی ہیں کن مسائل پر آپ چاہتی ہیں کہ جب تک ڈائجس سے بھی آپ کنیکٹڈ رہیں کہ یہ خصوصی طور پر یہ معاشی یا معاشرتی یہ نفسیاتی مسائل ہیں جو عوام تک پہنچنا چاہیے سب سے زیادہ آپ کا انٹرسٹ کا ایریا کیا ہے دیکھیں میں ویسے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں جو کہانیاں قصے ہم پڑھتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں یہ ایک بنیاد دور پر تو یہ آپ کو سب سے پہلے تو دلچسپی فراہم کرتے ہیں یعنی انٹرٹینمنٹ کہہ لیجئے لیکن دیکھیں انٹرٹینمنٹ بھی ایک بڑا ضروری عمر ہے آپ کی زندگی میں ٹھیک ہے ہم سوچ سمجھ کے بہت زیادہ اس کے اندر مقصدیت نہیں رکھتے لیکن بیٹوین دا لائن ہمارے کہیں نہ کہیں یہ ہوتی یہ بات کہ ہم ایک مضبط بات کریں مضبط روئیوں کو فروغ دیں کسی طرح سے بھی کسی کے اندر نا امیدی مایوسی نا پیدا ہو یہ ہماری بنیادی کہہ لیجئے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کہیں سے بھی انسان کو کہیں سے بھی کوئی مایوسی نہ دیں اچھا اس سے سب سے زیادہ جو روئیے ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں وہ مایوسی ہی ہے منفیت ہے بہت زیادہ اچھا وہ منفیت دوسروں کے لیے بہت زیادہ اور اپنے لیے بہت مضبط روئیہ ہے آپ کا تو اس تربیت کی بھی بڑی ضرورت میں دیکھتی ہوں سائرہ صاحبہ کہ ہماری ذہنی تربیت نہیں ہے معاشرہ جی بلکل اس لیے کہ ہم نے مقالمہ کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے ملنا چھوڑ دیا ہے ہم نے بیٹھے کے ختم کر دیا ہے اجار دیا ہے بلکل ہم مجلسی نہیں رہے ہیں جو کچھ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے تھے آج وہ بات نہیں ہے ہر ایک کے ہاتھ میں گیجٹ ہے ہم اچھی چیز کو بھی برا کر دیتے ہیں میں گیجٹ کو برا نہیں کہتی یہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری لیکن اس کے اوپر انحصار مکمل انحصار کرنا بھی غلط ہے کیونکہ آپ مشین کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ کو انسان کو آپ دیکھیں اگر ہم ہم اپنے اساتیر کی طرف جائیں تو حضرت آدم کو بھی ایک انسان کی تلاش ہوئی تو حضرت ہوا کی پیدائش ہوئی تو ہمیں انسان بحیثت انسان ہمیں دوسرے انسان کی ضرورت ہے وہ ہم نے اپنے اور ایک انسان نے دوسرے انسان کے درمیان جو چیز ہے وہ گیجٹ آ گیا ہے ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہے ہم مجلس میں بھی بیٹھے ہو تو ہمارے ہاتھ میں وہ ایک مشین ہوتی ہے اور ہم اس کے ساتھ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے لیکن اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہمارا نہیں ہوتا ہم اس لمس سے محروم ہو گئے جو دو لوگ ملتے تھے اور ہاتھ ملاتے تھے مسافہ کرتے گلے ملتے تھے ہم ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتے تھے لیکن ہم اس سے محروم ہو گئے اور ہمیں اس کا حساس بھی نہیں یہ سب سے بڑی بات ہے اچھا یہ میں بڑا تجربہ جتنی بھی زندگی کا رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ شاید کامیابی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کسی منزل کی چوٹی کو چھولیں وہ کامیابی ہے لیکن میں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ زندگی کے اختتام پر وہ ترست ہیں کسی انسان کی ہمدردی کے لئے ساری زندگی لوگوں سے دور رہتے ہیں لیکن آخر میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی انسان کا ساتھ رہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے جب میں آپ کو ایک بات مزیدی بتاؤں کہ اسی لئے میں کہتی کہ راستہ جرنی بہت زیادہ پیل کرتی ہے منزل کبھی بھی نہیں سلیم کاؤسر صاحب کا منزل اور راستے کے حوالے سے مجھے شیر یاد آگیا کہ تم بھلا کیا نئی منزل کی بشارت دوگے تم تو رستہ نہیں دیتے ہمیں چلنے کے لئے سلیم کاؤسر ساتھ کیا بات ہے سائرہ صاحب بڑی اچھی گفتگو جاری ہے عدب کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس وقت جو نظام تعلیم ہمارا چل رہا ہے ہم جب نائن ٹین میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک بڑا میاری ہمارے پاس عدب ہاتھ میں ہوتا تھا ایک باقاعدہ طور پر اردو کی کتاب ہوتی تھی جس میں خطوط غالب سے لے کے میر تقیمیر سب کو ڈسکس کیا جاتا تھا اور اساد ذائق کرام باقاعدہ طور پر منتقل کرتے تھے وہ چیزیں صرف وہ پروفیشنل اپنے آورز پورے کرنے نہیں آتے تھے اس وقت جو میار تعلیم چل رہا ہے اور اردو چونکہ ہماری پیاری اپنی قومی زبان ہے اس سے مطمئنے آپ سمجھتی ہیں کہ اردو کے حوالے سے تعلیمی نظام درست سمت پہ جا رہا ہے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں جیسا کہ ہمارے زمانے میں تھا چاہے انگریزی ہو چاہے اردو ہو ہم اس زبان سے لینگویج سے واپستہ ہوتے تھے اور زبان کی باریکیوں سے محسوس ہوا کرتے تھے وہ زمانہ تو بھاک ناظر کے ساتھ گزر چکے اور یہ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے گزرتے ہوئے دم دیکھ رہے آج اچھا جملہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی کسی لفظ کے معنی نہیں آتی انہیں یہ بھی نہیں بتا چلتا کہ یہ لفظ انگریزی کا ہے یا اردو کا ہے یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم جب پڑھا جاتے لفظ آیا کہ لشکری زبان ہے یہ تک سب کو بتاؤ ہی بلکل اس کی تلاش میں نکلتے تھے لغت کھولا کرتے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کی جو نسل ہے وہ لغت کا استعمال تو جانتی نہیں لغت کے معنی بھی شاید اس کو نہیں بتاؤ آہ یہ بہت زبان کے لئے اچھا اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ اردو کے لئے یہ اور زبانوں کے لئے بھی کیونکہ اب ہر چیز ویجیو ہو گئی ہے آپ کا سارا علم جو ہے وہ ویجیو ہو گیا ہے تو اس کے حوالے سے زبان کے اوپر ایک سواریہ نشان کہ الزبان جو ہے وہ تحریر میں کب تک رہے گی بلکل ایسی ہے اور بلکہ ختم میں دیکھتی ہوں تلفز حجے تک لوگ کرنا بھول گئے بلکل وہ کہتے ہیں بس ہم کمیونکیٹ کر دیں بس کافی ہے کیونکہ آپ چیزیں ویجیو ہو گئی ہیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اسی گیچٹ کی وجہ سے چیزیں ویجیو رائز ہم تصوراتی نہیں کرتے کیونکہ جب ہم کتابیں پڑھا کرتے تو ہم اپنے ذہن میں تصورات کی دنیا آباد کرتے تخیل کی دنیا میں چلے جاتے لیکن آج ایسی نہیں اچھا تخیل اور تصور سے مجھے آپ کی ایک بات یاد آئی آپ کے انٹریو میں نے یہ ہی کرتی تھی جو ایک عام لڑکی کو پسند ہوا کرتی خواب و خیال اُن کی دنیا آپ حقیقت پسند تھی بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ میں ابھی بھی حقیقت پسند ہوں نوملی ایسی ہوتا ہے کہ ہم دائیجس پڑھتے ہیں کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو اسی دنیا میں تخیل آتی دنیا میں گھوم کے واپس آ جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا نہیں میرے ساتھ ایسا بلکل بھی معاملہ نہیں تھا تخیل آتی میں ہوں خواب دیکھتی ہوں اور خواب وں کے دنیا میں بیٹھ جاتی ہوں رہتی ہوں کیونکہ خواب امید پیستے آرہا ہیں بلکل یہ نہیں ہے کہ میرے لیے خواب کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اپنے قدم زمین پر رکھتی ہوں اور جو زمین سے جوڑا کرنا وہ میری لیے زیادہ اہم ہے سائرہ صاحب ایک وقفے کے بس لے لیتے اس کے بعد واپس آتے تو ناظرین ابھی کہیں نہیں جانا ہے آپ کے پاس واپس آتے ہیں موسیقی 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 ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ہم نے منقطع کیا تھا سائرہ صاحبہ اردو عدب جیسے کہ ہمارا موضوع تھا اور ہم اسی کے اندر بلکل گم ہو گئے ہیں بات کرتے ہوئے پہ بڑا مزا آ رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے اچھا آپ ہم ٹی وی سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور ایم دی پروڈکشن کا آپ حصہ ہیں کانٹیٹ رائٹنگ آپ ہیٹ کر رہی ہیں تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ کیا کام ہے جو کہ عوام تک پہنچ رہا ہے بنیازور پہ جو میرا کام ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے اور انٹرٹینمنٹ میں ہم ٹی وی کا ایک بہت رول ہے بڑی چینلز میں شمار ہوتا ہے تو اس میں جو ڈرامے آپ دیکھتے ہیں تو وہ سارا میری ٹیبل سے گزر کے جاتے ہیں اچھا آپ کی ٹیبل سے گزر کے جاتا ہے کوئی ایسا یادگار ڈراما جس میں آپ کہتی ہیں کہ ہاں واقعی یہ میں نے کام کیا ہے یہ پاکستانی عوام تک یہ پہنچا ہے جو کام یہ بہترین پہنچا ہے مجھے اپنا ہر کام ایسا ہی لگتا ہے کہ اسے ہمیں ایک بہت بڑی آڈینس کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ناظرین کڑوڑوں کے غریب ہوتے ہیں تو ملین بلین پہ جاتے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے تو مجھے ہر اپنا پروجیکٹ جو ہے ایر ہوتے ہوئے بڑا قیمتی لگتا ہے اور اس پہ بڑی محنت بھی لگتی ہے کیونکہ وہ ایک دن اور دو دن کی کہانی نہیں ہوتی تقریباً ایک پروجیکٹ کو تیار ہونے میں سار لگ جاتا ہے تو مجھے اپنی ہر کہانی جو میری ٹیبل سے ہو کر جاتی ہے مجھے عزیز ہوتی ہے ان کے کردار میرے دل کے قریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں نے زندگی جی ہوتی ہے تو میں ان کرداروں سے بڑی معنوس ہو جاتی ہوں اور جب ایر ہوتا ہے اور لوگوں پر پہنچتا ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آخری میرا بہت اچھا پروجیکٹ جو گیا ہے وہ پریزاد ہے کیا بات ہے اور اس کے بعد دوبارہ ہے اس سے پہلے ایک اور یہ کہہ لیجئے آتے ہی رہتے ہیں خیر لیکن لوگوں نے چونکہ پریزاد کو بہت زیادہ پسند کیا بہت زیادہ مجھے بزاتے خود بہت پسند آیا تھا یہ مزے کی بات ہے کہ وہ ایک دیفرنٹ ایک سٹوری تھی اس میں ایک دیفرنٹ کیریکٹر تھا جو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اس طرح کی کردار نہیں دیے جاتے روایتی ہیرو ہیروین کی کردار ہوتے ہیں لیکن مجھے اچھا لگا وہ کر کے مجھے بہت مزہ آیا اس کے علاوہ ابھی جو کچھ ہفتے پہلے ختم ہوئے دوبارہ اس میں بھی ہم نے ایک سبجیکٹ کو ریز کیا تھا اور میرا خیال تھا کہ اسے ہمیں بہت لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ لوگوں نے اس بولٹ سبجیکٹ کو قبول کیا پسندیلی کے نگاہ سے دیکھا بالکل ایسی ہے بالکل ایسی ہے اچھا جو آپ ڈرامے کی بات کر رہی ہیں پریزار ڈرامے کی تو اس میں میرا خیال ہے جہاں تک ہمیں یہ تصور ہم نے کر لیا تھا کہ ہماری جو نوجوہ نسل ہے وہ اردو سے شائری سے جو ہم نے اس کی جو پنچ لائن کیا اس کا اختتام ہم نے اردو زبان پہ ہی کیا کہ زبان کا فروغ ہونا چاہیے اور وہ بھی اردو زبان تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک ہم نے ایک مقصدیت کو بھی فروغ دیا بالکل ایسی ہے اچھا جب آپ ایک کہانی کوئی شخص لکھتا ہے مسوودہ جب آپ کے پاس آیا کرتا تھا اور ابھی بھی آپ کے پاس کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ایک لکھاری کو کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جو بھی رائٹنگ ہے وہ ہائلائٹ ہو جائے اور عوام میں پسند کی جائے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کہنا چاہتا ہے اسے وہ کہنا آنا چاہیے اسے اس کہنے کا صلیقہ آنا چاہیے طریقہ آنا چاہیے اس کے اندر اتنی شاہستگی ہونی چاہیے کہ وہ کتنی خوبصورتی سے اپنے اندر کی بات چاہے یا اپنے ایک تخیلاتی کہانی کو اور کرداروں کو ریلیٹیبل بنا سکے جسے لوگ کنیکٹ ہو سکے وہ ان کو لگے کہ یہ ان کی کہانی ہے یا ان کو لگے کہ ان کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جس رائٹر کو آتا ہے وہ کامیاب ہے اور یہی کامیابی کامیابی اچھا ایک زمانہ تھا میری والدہ بتاتی ہیں کہ وہ ڈرامے آیا کرتے تھے ہفتے میں کوئی ایک ڈراما اور سرکنس انسان ہو جایا کرتی تھی اور لوگ بڑے ذوق اور شوق سے دیکھا کرتے تھے اور آج بھی اگر آپ اس کو کہیں یوٹیوب پہ ڈھونکے آپ دیکھتے ہیں انکہی ڈراما میں آج بھی کبھی دیکھتی ہوں تو میں اتنی متاثر ہو جاتی ہوں کہ میں کوئی اور کام نہیں کر پاتی تو پرانے جو ڈرامے ہیں اور آج کا جو ڈراما ہے کیا فرق دیکھتی ہیں آپ دو لو میں مزید کی بات ہے کہ انکہی بھی میرا پسندیدہ ڈراما ہے اور میں اسے بھارہا دیکھتی ہوں فرق دل نہیں پتا بہت مزیدار کیریکٹر ہے اس میں کہانی ٹوڑی کم ہے لیکن یہ کہ کیریکٹر بہت مزیدار ہے بہت مزیدار ہے میں اگر موازنہ کروں اور کانٹیٹی اس کی کم تھی لیکن جو آج ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کی کانٹیٹی زیادہ ہے اور اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ کالٹی کم نہ ہو لیکن چونکہ اب بہت سارے چینلز ہیں پہلے کراجی سینٹر ایک ڈراما کرتا تھا ایک سہمائی میں شاید ہم بارہ پندرہ ڈراما کر رہے ہوتے ہیں ایک سہمائی میں تو یہ فرق ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ ہمارے ساتھ ہی ہے ہم پیچھے جو کام کر کے آ رہے ہیں تو ہمیں اگلا جو ڈراما کرنا ہے اسے مختلف کرنا ہے اسے منفرد کرنا ہے اور اسے ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہماری لیے بہت زیادہ چیلنج ہے اس چیلنج کو ہم قبول کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس میار کو چھو سکیں جیسا کہ ان ہم سے پچھلے والوں نے کام کیا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عدب میں سے بھی وہ کہانیاں نکالیں جیسے ہم نے آنگن ڈراما ایک نوول ہے خدیجہ مصدور کا اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اسے ہم نے ڈراما ٹائز کیا بڑا مزے کا ڈراما ٹائز اور ہماری اسی طرح کوشش ہے کہ اسی طرح ہم اور نوولز کو لے کر آئیں اور انہیں ڈرامائی شکل میں آرکائف کریں اچھا ہی جو ہوتا ہے کہ اس کہانی سے ماخوض جی 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 تو یہ تھوڑا سا عوام کو بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری کہانی آپ نے اس میں سے لیوی ہوتی ہے ایک پارٹ ہے اور اس کے اندر آپ انٹرپیٹیشن کر کے مزید اس کہانی کو دیکھیں یہ ایک نوول ایک سنف ہے حفظانہ ایک سنف ہے اسی طرح ڈراما بھی ایک سنف ہے نا تو یہ اصناف کا مصالہ ہے اس کی ٹیکنیکس الگ ہوتی ہیں کہانی اگر ہم ماخوض لیتے ہیں ماخوض کرتے ہیں تو کہانی اٹھاتے ہیں کیاریکٹر اٹھاتے ہیں اور اس کو پھر ٹیلیویجن کی ضروریات کے مطابق اسکرین کی ضروریات کے مطابق اس کو اسکریننگ کرتے ہیں اسکریننگ کرتے ہیں جی یہ ہے اچھا زمانہ طالبیل میں کبھی ایسا ہوا ہے کسی لکھائی کی کسی کہانی کے مقابلے میں آپ نے پارٹسپیشن کی ہو حصہ لیا ہو اور ون کیا ہو میں آپ کو ایک بہت مزید کی بات بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی مقابلے بازی کی ریس میں شاملی نہیں نہیں میں یہ سوچ کر لگتی تھی کہ یہ مجھے اپنے انر سیلف کو بیان کرنا ہے اپنی درونی ذات کی کسی گرہ کو کھولنا ہے تو میں نے کبھی شاید ایسا موقع نہیں آیا کہ میں نے پارٹسپیشن کیا ہو یا میں نے کسی مقابلے میں اپنی کہانی بھیجی ہو کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں آج بھی کسی ریس میں شامل نہیں ہوں مجھے بس اپنے حصے کا کام کرنا ہے صحیح بات ہے مجھے کوئی جیتنا نہیں ہے کسی سے اور کسی سے ہارنا نہیں ہے نہ کسی سے موازنہ کرنا ہے نہ کسی سے موازنہ کرنا ہے اپنی قولیٹی کو دکھانا ہے بس مجھے اپنے حصے کا کام کرنا ہے کیا بات ہے وہ اشفاق احمد مجھے چھوٹا سا واقعہ یاد آگیا کہ ایک جنگل میں آگ لگی بھی تھی تو اس میں ایک چڑیا جو تھی وہ چوچ میں سے پانی لے کے جا رہی تھی تو اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کم از کم روز قیامت یہ بتاؤں گی کہ میں نے اپنے حصے کا کام جی بالکل تو کتنی اچھی بات ہے سائرہ صاحب اگر ہر شخص اپنے لیول پر یہ بات سوچے کہ مجھے اپنا کام کرنا ہے اپنے حصے کا بجائیس کے کہ آپ سب سے بڑا منفی رویہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام سے بلکل نہیں جو مجھے صلاحیت غدیت کی گئی ہے خود ان کی طرف سے میں اس کے ہی توفیق کے مطابق کام کر سکتے ہیں میں نہ آپ کی طرح خوبصورت بول سکتی ہوں نہ میں کسی اچھے رائٹر کی طرح لگ سکتی ہوں لیکن جو مجھے توفیق عطا ہوئی ہے میں اس کے مطابق کام کریں منٹو کو پڑتی ہیں کیسے کہانی کار آپ پاتی ہیں منٹو بیدی اسمہ چختائی میں ان سب لوگوں کو بہت زیادہ پڑھا ہے کیا نوکت ہے یہ آپ کہانی پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کے لوگ نہیں ہیں نہیں ان کا جو میں بات کروں یہ کہ ان کا ویشن بڑا براڈ تھا خلاوہ ذہن تھا اور انہوں نے انسانی نفسیات کی وہ وہ شگافیاں کی ہیں کہ کمال کیونکہ ہم نے ان کو پڑھ کے ہی آگے کام کرنا سیکھنا بلکل ایسا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام روگے ہیں آج بھی کام ہو رہا ہے اور بہت اچھے لکھنے والے لوگ لکھ رہے ہیں اور آج کے مسائل آج کے معاملات آج کے ماحول کو وہ لکھ رہے ہیں اور بہت صورتی سے لکھ رہے ہیں اچھے لکھائی میں جدت پسندی جتنی زیادہ اہم ہے لیکن جدید تو آپ کو ہونا پڑے گا جدیدیت کے بغیر یا یوں کہلیجئے کہ آج کے مسائل کو تو سمجھنا پڑے گا اور اس کو سمجھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے نہیں بڑھ سکتے آپ ماضی میں نہیں رہ سکتے نہ آپ مستقبل کی انٹرپیٹیشن کر سکتے لیکن آپ کو آج کے جو آپ کے اطراف جو بھی معاملات ہیں ان سے آپ کو آگا ہونا بھی ضروری ہے اور اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے بڑی بہت سکتی ہے وہی وہی حصہ بنے گا تاریخ کا ہاں یہ بات ہے اب جیسے میں منٹو کی بات کر رہی تھی تو اس وقت کے جو حالات تھے واقعات تھے وہ باقاعدہ طور پر اس نے اپنے افثانوں میں شامل کیا اور جو اس سے پرانے کے کلاسیکل دور کے گزرے ہیں وہ اس کے حساب سے یہ بڑی لڑائی عدب میں بھی تصور کی جاتی ہے کہ ایک کہانی کا ایک اپنا خاص جو میار ہے جو اس کی روایہ تھے وہ برقرار رکھنی چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی جدت پسندی بھی جو ہے جدت پسندی دیکھیں سوچ نظریہ ہے کہ وہ جدیدیت یا جدید ہونا یا موڈرن ہونا وہ تو بہت ضروری ہے یعنی کہ اثر حاضر سے جڑنا آپ کا بڑا ضروری ہے اثر شعور سے آپ کا انصلاق بہت زیادہ ضروری ہے آپ اثر شعور کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن کہانی کا آپ جو بات کریں گے جو میں سمجھ سکی ہوں وہ یہ ہے کہ کہانی کے روایات بلکل دیکھیں کہ کہانی کے روایات ہمارے خون میں شامل ہیں ہمارے خمیر میں شامل ہیں ہمیں کہانی سننا اچھا لگتا ہے کہانی کہنے کے مختلف عدوار میں الگ الگ طریقے تھے پہلے داستانی انداز میں کہانی کہی جاتی تھی پھر جنوں پریوں کی کہانی کہی جاتی تھی پھر اس طرح سے جب ہم ڈپٹی نظیر احمد تک آتے ہیں تو وہ کہانیاں کسی اور طرح سے کہی جانے ہیں اچھگری اکبری کہانی کہی گئی پھر اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں منٹو کی کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے ہماری بیدی کے کرداروں سے ملاقات ہوتی ہے اسمت کے ہم بے بنا کردار ہیں ان کرداروں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ہم آج کے اہد تک آتے ہیں اور آج کی ہم کہانی کاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر وہ کردار ملتے ہیں جس کا حصہ شاید آپ ہوں جس کا حصہ شاید میں ہوں یا ہم میری اور آپ کی اکاسی اس میں ہونا ضروری ہے یا ہم جس طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے ہمارا بڑھتاؤ ہوتا ہے تو اس کا اثری شعور جو ہے اس کا اظہار بہت ضروری ہے ضروری ہے ابھی خالد مہین صاحب کی کتاب وفور کی رونمائی ہوئی تو اس میں بڑی اچھی وہ مجھے اس نوول کی یہ بات لگی کہ آج کے دور کے حساب سے انہوں نے انٹرنیٹ اور ویڈیو کالز یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اثریت سے ہٹ نہیں سکتے کہانی کہنے کا ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے اپنا اسلوب ہوتا ہے آپ وہی واقعہ آپ اپنے اندازیں بتائیں گی اور وہی واقعہ میں اپنے اندازیں بتاؤں گی تو یہی بات جو ہے یہ مجھ کو اور آپ کو الگ کرتی ہے اور قدیم سے جدید میں لے کر آتی ہے لاتی ہے ملاک کرواتی ہے بالکل سائرہ صاحبہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے بات کرتے ہوئے آپ سے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وقت کہاں اڑ گیا ہے آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ ایک خوبصورت اور سیرے حاصل گفتگو آج آپ نے ہمارے عوام تک پہنچایا ہے آپ کا بھی بہت سمدی ہے کہ آپ نے مجھے بلایا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یقینی طور پر آج کی اردو عدب کے حوالے سے گفتگو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پروگرام میں ہم نے جدت پسندی کے حوالے سے بھی بات کی اور اردو کی ترقی کے حوالے سے بھی بات کی تو اگلے پروگرام میں ہم پھر نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ نگے بان